بہجنس ماس پارٹی کے جیلہ سیو سے کیون بیسنات کے پرتیاشی ڈاکٹر رمیش ڈوکرا نے بیسنات کے پریس فرون میں پترکاروں سے کہا کہ نو رم امر کو پردیش میں چناف ختم ہونے کے باب ست اگلے مہینے کی اٹھر دسمبر تک مت گرنا کرنا دھر بھاگیا پورن ہے تتہ چناف آیوک وکیند سرکار کی ملی بھکتی ہے چناف آیوک سرکار کے اشاروں پر کام کر رہا ہے ایک مہینہ نو دن تک کیوں انتظار کریں تتہ یہ ایک راز نتک سٹنٹ ہے انہوں نے کہا کہ اتنے دن تک ای بی ایم مشینوں کو کسٹڈی میں رکھنا لوگوں کے پیسے کا درپیوگ ہے انہوں نے کہا کہ آگے گزرات کی چنافوں کے بعد ہی مت کرنا ہونی تھی تو دونوں راجعہ میں ایک ساتھ چناف کروانے چاہیے تھے اس سے تو صاف جاہر ہو رہا ہے کہ ایسے میں دھاندلی ہوگی سنبی دین کفری ہے اس کے پاس ساتھ بھی ایک مہینہ نو دن ویڈ کرنے کا کیا تات پر ہے یا مودی صاحب کہتے ہیں کہ دیسٹل انڈیا بنائیں گے تو دیسٹل انڈیا کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ ہمیں بتایا جائے ای بی ایم کو لے کے آنے کا تات پر ہے کیا ہے اس کو بھی ہمیں بتایا جائے کیونکہ ای بی ایم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فاس طریقے سے بوٹنگ کا کونٹنگ کرنا جب ہر پورے پردیس کے اندر ای بی ایم کے دوارہ اگر بوٹنگ ہوئی ہے تو ایک نو دن تک اس کی ویڈنگ کرنے کا کیا تات پر ہے یہ ایک راجنیتک سٹینٹ ہے وہ سنبی دانک طریقے سے اپنی کاروائی نہیں کر رہا ہے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کی کونٹنگ کر لیتے ہیں تو اس کا رزلٹ ہے جو فاس طریقے سے دینا چاہیے تو ایک مہنہ نو دن لیٹ کرنے کا کیا مطلب ہے جنتہ کے بیسے کے ساتھ کیوں کھلوار کیا جا رہا ہے ایک مہنہ نو دن تک جتنے بھی ای بی ایم مشینے ہیں ان کو کشیڈی میں رکھنا کہیں نہ کہیں داندلی لڑک بڑی کا احساس دلاتا ہے ہونے کا کارن ہے اس سے تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ہمارا الیکشنہ یوگ ہے وہ بھی سرکار کے اسحاروں کے اوپر کام کر رہا ہے جو کی سوچی سمجھیک نیتی کے تحت ہو رہا ہے گزرات کے چناب کے ساتھ ٹھیک موسیقا رگیا ہоть میں مہینے پر کام کر śکتہ